روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے قبر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت جھوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے چھوڑ کے جارہے ہیں مجھے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہیں روزہ دائی طرف آ جاتا ہے زکاة مائے طرف آ جاتی ہیں دیگر نیک کام صدقہ خیرات صلح رحمی نیکی لوگوں سے اچھائی دوسروں کے کام آنا پاؤں کی طرف آ جاتا ہے تو جب اس کے سر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے ادھر سے رستہ نہیں دائی طرف سے کوئی چیز کوئی عذاب کوئی ہو سکتا ہے کیڑا مکوڑے یا ایسی چیزیں جو تکلیف دینے والی ہو اس کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر سے بھی رستہ نہیں روزہ اس کو بلوک کر دیتے ہیں باہی طرف سے زکاة بلوک کر دیتی باؤں کی طرف سے باقی نیکیاں بلوک کر دیتی اور انسان سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتا ہے تو کتنے فائدے کی چیز ہے نا جو ہر موقع پر کام آنے والی پھر یہ کہ روزہ قیامت کتنے سفارش بھی کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گا